اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام دوست خیریز ہوں گے آپ کا کچھ وقت نکالنے کا شکریہ دوستو اگر آپ اوبر یا کریم کے ڈرائیور ہیں یا کسٹمر ہیں آپ ڈیلی بیسنس پہ کریم یا اوبر استعمال کرتے ہیں تو آپ دوستے گزارشی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ اوبر کے ساتھ یا کریم کے ساتھ بہتر درائیور کام کر رہے ہیں تو آپ بہتر بھی آگاہ ہوں گے کہ یہ کمپنیاں کس طرح ڈرائیور کو لوٹ رہی ہیں پروڈ کس طرح کر رہے ہیں یا پروڈ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں دوستو عام روٹین کے اندر جو آپ کے پاس سٹرائیڈ آتی ہے کریم کی وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جناب گرین کلر کی رائی ہے اگر وہ پیک فیکٹر کی ہے تو اس کے اوپر پیک فیکٹر بھی لکھا ہوگا کہ ہاں جی ون پوائنٹ ایٹ ہے یا ٹو پوائنٹ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ پیک فیکٹر کی رائیڈ ہے اور جتنا بل بنے گا اس میں سے ٹونٹی فائی پرسنٹ یا ٹونٹی نائن پرسنٹ کمپنی کو پی کرنا بکایا آپ کی ارنگ ہو جائے گی لیکن آج کل جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ رائیڈ ایسی آ رہی ہیں کہ یہ بلو کلر کی رائیڈ ہوتی ہے آپ جب رائیڈ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو جناب کسٹمر کو جب آپ اس کی ڈروپ آف لوکیشن پہ لے کے جاتے ہیں رائیڈ اینڈ کرتے ہیں تو جناب آپ کے پاس بل کچھ اس طرح بن کے آتا ہے اس پہ جناب لکھا ہوتا ہے کسٹمر پریویس بیلنس جناب وہ پیک فیکٹر کی امانٹ ہوتی ہے آپ کو یہ ہی لگتا ہے کہ ہاں جی یہ کسٹمر کا کوئی نیگٹیو بیلنس ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے حالانا ہے کہ یہ پیک فیکٹر کی رائیڈ ہوتی ہے ایکسٹرائز کے اندر پھر لگا ہوتا ہے لیکن کریم آپ کو یہ اس میں سے کوئی ارنگ نہیں دے رہی ہوتی ساری خود ارنگ کھا جاتی ہے اب جو آپ کے پاس کرایا بن کے آ رہا ہوتا ہے نورمل رائیڈ کی طرح اس میں سے بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ یا ٹونٹی نائن پرسنٹ کریم والوں نے لے لینا ہے تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں اگر ایک ہزار بل بن رہا ہے پیک فیکٹر کی رائیڈ کا تو نورمل کرایا اس کا جناب چار سو ہے چار سو میم سے بھی انہوں نے جناب ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈرائیور سے لے لینا ہے تو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس رائیڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں جناب آپ کے پاس جب رائیڈ کا نوٹیفکیشن آئے گا نورمل رائیڈ جو ہے گرین کلر کی آئے گی اور ایسی جو رائیڈ ہوتی ہے بلو کلر کی رائیڈ ہوگی تو آپ کوش کریں ایسی رائیڈ ایکسیپٹ ہی نہ کریں اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کسٹمر کو کال کریں کسٹمر کو سارا آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی کہ یہ ایشو ہے آپ کے پاس ہائی فیر کی رائیڈ ہوگی آپ کسٹمر کو بتائیں کہ آپ مجھے نورمل کرائے سے دو تین سو روپے زیادہ دے دیں تو آپ کو میں آف لائن لے جاتا ہوں جب آپ کسٹمر کو یہ بتائیں گے کہ اس کا دو تین سو روپے بچت ہو جائے گی تو زیادہ تر کسٹمر یہی کریں گے کہ آپ کے ساتھ آف لائن جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے بہتر یہی ہے کہ کریم کو دینے کے بجائے آپ کسٹمر کا تھوڑا سا فائدہ کر دیں اس طرح بلکل جناب اوبر کے اندر بھی یہی سسٹم ہے کہ اوبر میں جناب کریمٹ کارٹ کی جو رائیڈ ہوتی ہے وہ جب آپ کے پاس آتی ہے جب آپ ڈروپ آف لیکیشن پر کسٹمر کو لے کے جاتے ہیں تو جب رائیڈ اینڈ کرنے کے باری آتی تو آپ کے پاس صرف رائیڈ اینڈ کرنے کا آپشن ہوتا ہے جو بھی رائیڈ ہوتی اس کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی کتنے کلومیٹر ٹریول کی ہے کتنا فیر بنے اور کس چیز کا بنے یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا رائیڈ اینڈ کرنے کے بعد کسٹمر کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے کٹے گئے ہیں اور آپ کو اوبر جو پیسے ہے وہ پر کلومیٹر یا پر منٹ کے عصاب سے دے گا تو دوستو اسی طرح یہ کمپنیاں دن بہ دن لوٹ رہی ہیں ٹریور اور کسٹمر دونوں کو دونوں آتو سے یہ لوگ کروڑ روپے کمارے ہیں لیکن انہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں نہ ہمارے آدارے پوچھ رہے ہیں نہ ہماری اکومت پوچھ رہی ہیں سٹیزن پورٹل پر ان کے خلاف اچھی خاصی کمپلینز بھی ہوئی ہیں احتجاج بھی ہوئے ہیں ان کے جو دفاتر ہیں ان کے اندر توڑ پورٹ بھی ہوئی ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو ایسی مزید آپ کو اپ ڈیٹس کریم اوبر ایسی آن لائن کیپ سرویس کے مطلق ملتی رہیں گے آپ دوستو سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ دوستو کو مناسب لے گئے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں آپ دوستو کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ